السلام علیکم ویورڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ کو سب کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور آئیڈیالوجی کے بارے میں بھی آپ کو سب کو سمجھ آ رہا ہوگا میری جینل کا نام کا پتہ ہے آپ سب کو پاکستان سٹیڈیز اور آپ نے اس کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے دو قومی نظریہ کی ابتداء دو قومی نظریہ کہ دو قومیں جو تھی ان کے درمیان میں یہ نظریہ کیسے وجود میں آیا کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف نظریہ کی تعریف پڑھیں ہم نے نظریہ کے سورسز پڑھیں کہ کس وجہ سے نظریہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اس کے اناثر پڑھیں ایلیمنٹس پڑھیں کہ کس وجہ سے ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم مارچے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج ہم دو قومی نظریہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی ابتداء کیسے ہوئی دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہ سکیں دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیدہ تشخص کے پہچان ہے اور اسی کی بنیاد پر نظریہ قائم ہوا دو قومی نظریہ کا منصبولین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی کیسی ازاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زلدگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے اب برے صغیر کے بارے میں ہے کہ برے صغیر میں جب دونوں قومیں اکٹھی رہتی تھی تو اس ٹائم نظریہ کی تدہ کیسے ہوئی تھی نظریہ کی ابتدہ جو ہوئی تھی وہ مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی تھی جب 712 میں عرب نوجوان سپاہ سلال محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دائر کو شکست دی تھی کچھ عرب تبلیغیں اسلام کے لئے بھی آئے اور مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے لیکن وہاں کے لوگ محمد بن قاسم کے حسن سلوک رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے دیوتا اور سمجھنے لگے اور تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی رہا دکھائے جس سے لوگ بخوشی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد غزنوی دورہ کی عمر شروع ہوتا ہے جو ایک ہزار تین سے بارہ سو چھے تک تھا اس میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تحزیب کے نقوش گہرے ہوئے اسی طرح کتبو دین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی بارہ سو چھے میں اور یہ دور سلطنت دہلی کا دور پندرہ سو چھبیس تک رہا جس میں خاندانِ غلامہ خاندانِ غلامہ خیل جی تغلق سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو اٹھارہ سو ستاون ایٹین ففٹی سیون تک قائم رہی اس کے بعد آخری مغل حکمران جو تھے بہادر شاہ زفر تھے اور وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگویں انگریزوں سے شکست کے بعد انہوں نے اسے میانمار میں قید کر دیا تھا جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے اس کے بعد سر سید احمد خان نے دو قومی نظرے کی وضاحت کی اس طرح کی کہ پہلی شخصیت تھی سر سید احمد خان جنہوں نے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کو علیہ دا قوم قرار دیا وہ سر سید احمد ہی تھے انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی کے بعد ہندو انگریزوں کے قریب ہو گئے اور انہوں نے سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ایٹین سکسی سیون میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومے ہیں اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدو جہد کا آغاز کیا اب اس میں ایک آغاز کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی ترقی کے طرف توجہ دی تھی اور ایم او ہائی سکول کالیج قائم کیا تھا اسی طرح 1885 میں انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا اس کے بعد سر سید نے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس پر کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا کیونکہ پہلے سر سید احمد کان نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہیں جب تک وہ جدید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے بعد چودری رحمت علی اور دو قومی نظریہ ہے چودری رحمت علی اسلامیہ کالیج لاہور کے نامور تعلیم تھے اور چودری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے تھے جنوری 1931 میں انہوں نے کیمریچ میں کانون کے شعبے میں عالی تعلیم حاصل کی تھی اور سب سے بڑا جن کا کارنامہ تھا چودری رحمت علی کا 1933 میں انہوں نے لندن میں پاکستان نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی اور اسی میں انہوں نے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا ناؤ اور نیور اب یا پھر کبھی نہیں کے نام سے جو تحریک پاکستان کے لئے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برے سگیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی کیونکہ اس پمفلٹ میں پہلی دفعہ لفظ پاکستان شائع کیا گیا تھا اور لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا جو الگ وطن بنے گا اس کا نام پاکستان ہوگا اسی طرح انہوں نے دو قومی نظری کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا برے سگیر میں کئی اقوام آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکی ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا یہ تھا دو قومی نظری کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور سر سید احمد خان اور چودری احمد علی نے کس طرح مسلمان اور ہندو دونوں کو الگ قوم قرار دیا کہ وہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے امید ہے کہ آپ کو دو قومی نظری کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اس لئے آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ